دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے یہ پلاغ اس کا وائٹ ہو گیا وائٹ کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو بائیک کا فیول ہے ہیلو جی اسلام علیکم ویلکم بیک ویڈ این ایڈر ڈی این ایڈر بائیک این ایڈر اس کے پنگے تو اب دکھتو کیا مسئلہ مسائل ہے تو جناب یہ ہے وہ بائیک جس کو آج ہم سری کریں گے اس کی ٹیوننگ کریں گے اور آپ کو اس کے مسئلے بتائیں گے اور آپ کی بائیک کے مسئلے ہم حال کریں گے بس آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے جناب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس بائیک کی فیول ایورج ہے فل بلیک پلاغ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بائیک ہے وہ لیٹر میں ہے بیس سے پچیس کلومیٹر کا رہی ہے میکسیمم کر لے تیس کار لے گی حالانکہ اس کو پچاس پچپن کرنا چاہیے تو جناب آج ہم آپ کو ٹپس دینے لگیں اس کی کہ آپ نے کیسے سری کرنا ہے ساہتا پہلے آپ نے اس کے کاربیٹ دیکھنا ہے اس کا مکسر دیکھیں گے اور اس کو سفائی کریں گے پلاغ کی پھر نیکس دہتے ہیں آپ کو ابھی ہم دکھائیں گے آپ کو اپنے بائیک کا پیسے چیک کرنا ہے ایسے پکڑ کے اس کو یہاں پر رکھ کر یہ ایسے پک کر جانے ہیں اس کا بائیک کی جو پریشر ہے اب ہم نے پلاغ کر لیا اس کا ساف آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹپ جو ہو گیا اوپر سے ساف ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو نیکس اب ہم چیک کرنا لگیا اس کا کرنٹ تو آپ نے یہ پلاس لینا ہے اور ہم نے اس کو ایسے رکھ کے کھک ماننی ہے یہ دیکھیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس بائیک کی جنا کاربورٹر کی کی آلت ہے اور آپ دیکھتے ہیں یہ یہ ہے اس کا مکسر سکریو اور یہ ہے اس کا آئیڈر سکریو جو اس کا مکسر سکریو ہوں آج ہم سیڈے کرنے گے اس کی فیول ایورج ابھی یہاں پر بائیک پٹول بہت اڑا کھا رہی ہے کیونکہ یہاں پر اس کا مکسر فل اندر ہے فل ٹائٹ ہے اس کا مطلب یہ کہ اس میں فیول زیادہ جا رہا ہے کوئی بھی بائیک کونو اس کی جب فیول ایور سیڈ کرنے اس کے لئے یہ چیز لازمی ہے کہ ایر اور فیول ریشو اس کی پراپر ہوں یہاں پر جو ہے یہاں پر ایر کم جا رہی ہے فیول زیادہ جا رہا ہے تو اب ہم اس کو کریں گے جسٹ ساتھ پہلے ہم اس کو کریں گے ٹائٹ کلاک ویز کرنا ہم نے ٹائٹ اس کو دیکھیں جی آدھی ایک ڈیڑ یعنی کہ اس کا جو بائیک ہے وہ ڈیڑ چوڑی یعنی کہ ڈیڑ جو اس کی سکریو ہے وہ ٹائٹ تھا جس کی وجہ اس کا جو فیول ایوری بول خراب تھی اب ہم اس کو کریں گے اوڈیجن سیٹنگ پر وہ ہوتی ہے فیکٹری رکمنڈڈڈ یہ دیکھیں جی آپ نے دیکھیں یہاں سے آپ نے کرنا ہے ہاف ایک ڈیڑ دو تین یہ اس کی ہے فیکٹری رکمنڈڈڈ بہت دفعہ یہ فور پہ بھی آتی ہے یعنی کہ یہاں پر یہ ہوگی اب ہم اس کو کریں گے سٹارٹ دیکھتے ہیں اس کی کیا ہے سٹارٹنگ کی طابل ہے یہ کیا سین ہے اب ہم کریں گے سب مکسر جسمنٹ اور آپ نے کیا کرنا ہے سا سے پہلے یہ چیز بڑا نہیں ہے اب ہم نے یہ جو سکریو ہے اس کا مکسر والا اس کو پہلے کریں گے ہاں ٹائٹ تھوڑا تھا ٹھیک ہے یہاں پر بائک جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیس کام ہو رہی ہے تو سوڑا ٹائٹ کریں گے دیکھیں بائکی سلو ہو گئی ہے یعنی کہ ہم نے سیٹنگ کرنی ہے کہ ہم نے جہاں پر میکسیمم آرپی ہوں گے آرپی ایم وہاں پر ہم نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے آپ دیکھیں سلو سو پیچھے کیا اس کو یہاں پر بائک سوڑا سا ڈیس ہو جائے آپ اس کو سوڑا سا ڈیس ہو جائے آپ اس کو سوڑا سا ڈیس کریں گے بڑا تھا اور نہیں جہاں پر کم ہو گئی ہے آپ سوڑا سا ڈیس کریں گے آپ اس سوڑا سا پیچھے کی ایک اپنے کو سا. آپ دیکھیں اس کی جا سلا ہے آپ میرے کچھے اس کی جو سلا ہے وہ ہے کتنے نمبر پر اب آب ہم کریں گے اس کو ایک نمبر پیچھے یعنی کہ تین نمبر پر کریں گے یہاں پر یہ اپٹیمام اس کی فیول ایورج ہو جائے گی پٹول کم لے گی اس کے لئے ہم اس کو ایسے کریں گے نیچے رکھیں گے اس کو ایسے پریس کیا یہ نکلایا اب ہم اس کو ایک درجہ پیچھے کر دیں گے ادھر تین نمبر پر یہ ہوگی لاک اب ہم اس کو اس کے اندر بٹھائیں گے ایسے یہ اس کا لاک ہے اس کا ایسا رکھا اب اس کو لاک ہم کریں گے اس کے اندر پریس بند کر دیو یہ اللہ آپ لوگ ڈیسکتے ہیں جنب آپ اس کو بائک کھلا اپنے سٹیبل حظ میں کھڑا ہے کوئی وائیبریشن نہیں کچھ نہیں ہے آپ نے اس کو فل ٹائڈ کر کے ناڑائی چھوڑی ہیں کھولنا ہے یہ آپ کی بائک ہے وہ سٹیبل ہو دی اپنے بزن سنٹیم پر آجئے گے اگر اس میں کوئی مترانی ہوگا اب ہم اس کو چلا آکے چیک کریں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں پلاگ کھول گے کہ پہلے کیا کھڈیشن تھی آپ کیا کھڈیشن ہو گیا اب ہم جنب اس کا پلاگ چیک کریں گے کوئی بائک ہم چلا آکے ہیں تقریبا ایک کلومیٹر اب چیک کرتے ہیں ہم اس کا پلاگ کیا کھڈیشن ہے اس کی بند جا دے یہ دیکھیں جس کا پلاگ آپ کو نظر آرہو اس کا پلاگ ہے وہ اوپر سے اس کی ٹیپ ہے وہ وائٹ ہوگی ہے آفٹر وان کلومیٹر یوز کر کے اب جیسے ہی بائک چلے گا دیکھیں گے دیکھیں گے آپ لوگ درسکتے ہیں یہاں پر جو ہے یہ پلاگ اس کا وائٹ ہوگیا وائٹ کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو بائک کا فیول ہے وہ بہت کام انجن میں جا رہے ہیں اپنی پرفارمرز پوری دید ہے یہاں پر بائک کی ایوریج ہے وہ ہے آل موسٹ 50 سے 55 کلومیٹر تو اگر آپ کو بارا یہ بلاگ اچھا لگ ہے تو لائک کریں فالو کریں اور اس کو سبکرائب کریں Thank you